اسلام علیکم بہت ہی ایزی اور سیمپل طریقہ ہے ٹرائے ضرور کریئے گا ادھر ہم نے لیا سو جی اور سو جی کو ہم دودھ میں اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک طرف ہم نے شیڑا بنانے کے لئے چھینی لیا ہے اور پانو ڈالا ہے اس میں اب یہ دیکھیں ہمارا شیڑا پکنے لگا ہے دوسری طرف ہم سو جی کا ڈو تیار کر لیں گے دودھ اور سو جی کا ڈو تیار کر لیں گے اور اسے کچھ دیڑ کے لئے ہم رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا شیڑا تیار ہو رہا ہے تب تک آپ ہمارے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو ایسے ہی دیکھتے رہی ہے آپ بتا سکتے ہیں ہم کل کیا بنائیں آپ کو میٹھے میں کیا پسند ہے آپ ہم ایک منٹ کر کے اپنی پسند بھی بتا سکتے ہیں ہم ضرور بنائیں گے آپ کے ہاں موسم کیسے ہمارے ہاں تو یہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو ضرور بتائیے گا آپ نے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کو سوجی اور دودھ کو اچھی طرح مسل لینا ہے مسل لیں کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح دو بنانے کے بعد اپنے گولگول اپنی مرضی کے چھوٹے بڑھیں جیسے آپ کو کھانے میں پسند رہے ہیں اس سائز کے اپنے گلاب جامن بنا لینے ہے اب یہاں ہم نے لیا تھوڑا سا گئی اس میں ہم گلاب جامن کو گولڈن ہونے تک پکائیں گے بلکل ہلکی ہیں آج پہ آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے گئی میں یہ دیکھیں ہمارے فرائے گئی میں آپ اس سے ڈارک بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق لیکن مجھے ایسی پسند ہے یہ دیکھیں ہم نے جو شیرہ بنایا تھا اس میں ہم نے ان کو ڈپ کر دیا thank you so much میری ویڈیو کے لئے اور ایسے ہی ہمارے چینل پہ آتے رہیے گا اللہ حافظ